موسیقی 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 جمی یار میں پھر جا رہا ہوں کیونکہ بہت دن ہو گئے نا یار میں شوروم نہیں گیا اب جی جی پاپا ٹھیک ہے نا آپ چلے جائیں میں نے آج وحشب بھی نہیں جانا اچھا ٹھیک ہے پھر میں جا رہا ہوں کل آپ چلے جانا ٹھیک ہے جی پاپا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے جمی اوکے خیال رکھنا اوکے پاپا اسلام علیکم گائز ویڈیو آف جی ٹی اے فائیو تو بھئی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے سوری یار آج ذرا تھوڑا میں لیٹ ہو گیا کیونکہ وہ ذرا جیمی سے میں بات کرنا شروع ہو گیا تھا نا خیر بے بھی چلتے ہیں جی سیدھا شوروم کیونکہ فائنلی جی آج ہمارے شوروم کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے خیر بھی آپ کو میں جا کے چیک کراتا ہوں تو بھئی سب سے پہلے تو اگر کوئی بھائی اس چینل پر نیو ہیں تو میری آپ سے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دو تاکہ میں جو ایسی نیو ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں ان کا نوٹفکیشن آپ کو ساتھ ہی مل جائے خیر چلو جی بس اب نکلتے ہیں آج ویسے میرا پلان تو تھا کہ جیمی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں لیکن آج یہ کہہ رہے جی اس کا موڈ نہیں ہے مجھے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے سنی کے ساتھ کہیں جانا ہے آج چلو کوئی نہیں خیر اس کے ساتھ چلا جائے دوست ہے یار ویسے بھی وہ اچھا دوست ہے ویسے بھی اس کا تو خیر ہے گومنے پھرنے دو اسے ابھی جا کے میں آپ کو سارا شوروم چیک کرواتا ہوں کیونکہ شوروم تو بہت اچھا ریڈی ہو گئے اور ساری ماری ورک شاپ بھی ریڈی ہے لفٹ وغیرہ ہم نے ساری فکس کروا دی ہیں کل وہ ورکرز آئے تھے نا تو سارا وہ لگا گئے ہیں چلو بس اب چلتا ہوں جی شوروم چلو بھئی شوروم تو پہنچ گئے ہیں تو بھئی یہ جو باہر ساری گھڑیاں کھڑی ہیں یہ مارے شوروم کی ہیں تو ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے ساری چیک کراتا ہوں پہلے میں ذرا یہ اپنی گھڑی پارک کر دوں اندر اور یہ دیکھو یار یہ میں نے شیڈ بھی تیار کروا لی ہے باہر کیونکہ اس طرح نا یار گاڑیاں پورا دن دھوپ میں کھڑی رہتی تھی تو اس ویسے میں نے یہ ادھر چھت دلوا دی ہے پھر یہ آپ لوگوں نے ضرور کہنا ہے کہ یہ کیسا لگ رہے کیونکہ اس طرح میں نے اچھا نا یہ ویلڈنگ کروا کے سارا میں نے بنوایا ادھر اچھا ہو گئے یار اب گاڑیاں آرام سے پارک ہو سکتی ہیں نا پھر آپ چلتے ہیں جی آپ کو پہلے گاڑیاں چیک کراتے ہیں پھر آپ کو سارا شورک میں دکھاتا ہوں یہ جو ہے نا یار یہ کیا پکانٹو تو اس میں سے یہ جو وائٹ والی ہے یہ سیل ہوگی ہے تو اس کو بھی یار بچ ڈیلیور کرنے جانا ہے تو ہو سکتا ہے شاید کل جاؤں اور یہ جو بلیک ہے یہ ابھی نہیں سیل ہوئی اور یہ یار ایک نیو گاڑی ہے یہ ٹویٹا ویڈز ہے ٹوینٹی ٹوینٹی موڈل ایک من میں ابھی آپ کو چیک کراتا ہوں تو اگر لاک نہ ہوئی نا یہ یہ گاڑی پھر میں ختم نہیں ہونے دیتا ساتھ ساتھ میں نے شوروم پہ یہ رکھی ہوئی ہے اور ساتھ تو یہ اپنی کرولا ہوگی اور ری بون یہ تو یار مارکیٹ کی گاڑی ہیں اور یہ ایک بائک لیا یار ویسی میں نے کہا چیک کرتے ہیں اس کی سیل کیسی رہتی ہے کیونکہ میرا یہ مائنڈ مان رہا تھا میں نے کہا کوئی بائک کی بھی شیپمنٹ مانگواتے ہیں پھر ابھی چیک کراتے ہیں جی آپ کو شوروم کی انٹرنس شوروم کی انٹرنس تو میں نے اتنی اچھی تیار کروانے کی کوشش کی ہے کیونکہ بہت میرا پیسہ بھی لگا ہے اس پہ اور محنت بھی بہت ہے کیونکہ مجھے تو یار بہت پسند ہے یہ صحیح بات ہے اور یہ جو 505 لکھا ہوئے یہ ہمارے شوروم کا نمبر ہے یعنی یہ جس جگہ ہمارے شوروم ہے نا تو اس شوروم کا یہ نمبر ہے 505 یہ اس ویسے پھر میں نے ادھر لکھوا دی ہے پھر یہ آپ کو چیک کراتا ہوں ساتھ ہی میں نے یہاں پوری وال لگوا دی ہے نہیں کیونکہ پہلے وہ دوسری والز تھی نا تو اب یہ میں نے پوری تیار کروا دی ہے یہ ختم ہو گئے تو بھئی آپ لوگوں نے ضرور تن ہے کہ یہ انٹرنس کیسی لگ رہی ہے کیونکہ سچی بات ہے مجھے تو یہ انٹرنس بہت پسند آئی ہے کیونکہ اس پہ نا میرا پیسہ بھی بہت لگا ہے اور محنت بھی بڑی لگی ہے اس پہ اور یہ جو سامنے بھی آپ کو چیک کراتا ہوں کیونکہ یہاں وہ گلاس نہیں لگاوا تھا نا تو ادھر میں نے سامنے ونڈو پہ گلاس بھی لگوا دی ہے اور ادھر پہ شوروم کی انٹرنس بند کر دی ہے یہ پورا دن شوروم کے باہر کھڑے رہتے ہیں خیر یہ چیک کرو یہ ادھر ایک میں نے ٹیبل رکھوایا ہے ادھر نہ بھی ایک میں نے منیجر ہائر کرنا ہے ابھی کچھ بندوں کو بولاواتو ہے تو ان کے انٹریو بھی لینے اب خیر یہ چیک کرو ادھر میں نے یہ گلاس لگایا ونڈو میں ایک منٹ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو اب نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد یہ ٹیبل ہے ادھر وہ منیجر بیٹھے گا باقی یہ گاڑیاں ہمارے شوروم کی اپنی ہیں کیونکہ یہ میں رکھتا ہوں نا یار ساتھ ساتھ یہ لاس سنٹوس کی اپنی گاڑیاں تو ان کی بھی ڈیمانڈ ہے ویسے اور یہ وہی ہے یار ویڈس ٹوینٹی ٹوینٹی تو یہ پھر دو گاڑیاں ہمارے شوروم پہ بھی آئی ہوئی ہیں تو ایک میں نے اندر پارک کر دی ہے اور ایک وہ ریڈ والی باہر کھڑی ہے خیر یار اندر تو میں نے اتنا خاص کام نہیں کروایا تو کام اور جو ہوئے میرے وہ آفس میں ہے تو وہ بھی آپ کو چیک کراتا ہوں آفس میں میں نے کام تو کافی سارا کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ چیک کرو جی یہ سامنے وال پہ جو ہم نے سٹکر لگوایا ہے تو یہ بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیسا لگ رہا ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ ہمارے ٹیبل پہ کی ڈیکوریشن کے لیے ہورس ہم نے رکھا ہے یہ ویسے یار گھر پڑا ہوتا ہے تو میں ادھر لے آیا خیر یہ چیک کرو اور یہ فلور بھی ہم نے نیو لگوایا ہے سارا اور یہ جو ونڈو کے سامنے یہ تھوڑی سی نا ان کی جگہ سیٹ کی ہے یہ جو پلانٹس پڑے ہوئے تھے اور یہ جی مارے شورم کو اوارڈ ملا تھا جو جو ہم نے ٹویٹا کرولا لانچ کی تھی نا جب یہ ہم نے پھر اوارڈ ادھر رکھ دی ہے باقی یہ ایک ادھر ڈیسٹ رکھا ہے ادھر بھی سامنے وال پیپر لگ گیا اور اس پہ ہم نے ایک جی سینری بھی لگا دی ہے ساتھ باقی یہ سامنے والی وال میں کچھ بھی نہیں کیا ایک یہ ٹیبل رکھوا دی ہے میں نے خیر آپ لوگ بتاؤ یہ فلور کیسا لگ رہا ہے کیونکہ میں نے کافی میچنگ کر کے نہ یہ فلور ریڈی کروایا ہے اور سچی بات ہے مجھے تو بڑا پسند آ رہا ہے یہ فلور اور یہ سامنے والی وال پہ بھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور باقی جو روف ہے اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی باقی سارا ٹھیک تھا چلو خیر میرے آفس میں تو یہی کام ہوا ہے ساتھ جو صادق صاحب کا آفس ہے اس میں میں نے کچھ بھی نہیں کروایا کیونکہ وہ بلکل ٹھیک تھا بھی دیکھوں صادق صاحب آئے میں اسلام علیکم صادق صاحب اسلام علیکم صاحب کیا علیہ صاحب ٹھیک ہے جی صاحب اللہ کا شکر کیا کر رہے ہیں کوئی نسا بس یہ ریکارڈ منٹین کر رہے ہیں اچھا چلیں آپ کریں میں آتا ہوں پھر یہ دیکھو بھئی صادق صاحب کا آفس تو ویسے کا ویسا ہی ہے اور باقی یہ جو سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ہمارے یار ورک شاپ کا سمان آیا ہے اور یہ بھی ورک شاپ کا سمان ہے ابھی کھولنا ہے یار بس ٹائم ہی نہیں مل رہا اور یہ جو سامنے یہ جو باکسز پڑے ہیں نا اس میں ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں منگوائی ہیں اور اچھا ابھی آپ کو یہ بھی چیک کراتا ہوں نہیں سب سے پہلے نا آپ کو وہ انٹرنس چیک کراتا ہوں انٹرنس اس کی بھی چیک کرو پھر آپ کو وہ آگے ساری ورک شاپ ایریا دکھاتا ہوں یہ والی انٹرنس بھی میں نے ویسی تیار کروئی جیسے وہ مین انٹرنس ہے لیکن ادھر بس وہ اوپر گلاس اور 505 نہیں لگوایا کہ وہ مجھے ادھر زیادہ اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا وہ انٹرنس پہ زیادہ اچھا لگتا ہے نا اس وجہ سے خیر یہ چیک کرو آپ ہے یعنی سمپل سی ہے لیکن اچھی لوگ آ رہی ہے اس سے اور تو خاص کام اس در انٹرنس پہ میں نے کچھ بھی نہیں کرایا باقی اب آپ کو چیک کراتا ہوں جی ورک شاپ ایریا اور یہ جو سامنے آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا ہم نے سٹور ریڈی کروایا ہے کیونکہ کچھ ہمارا سمان تھا جو اوپر چھت پہ پڑاوا تھا وہ پھر ہم نے اتروا کے نا تو ادھر اندر رکھوا دیئے ابھی تو یعنی میں نے یہی سوچا کہ اسے ہم سٹور کے لیے یوز کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ ہماری چیزیں وغیرہ آتی ہیں تو پھر ہم ادھر رکھ لیں گے پھر بعد میں یعنی سوچ لیں گے اگر کوئی اور سمان وغیرہ یا گاڑیاں شاڑیاں کھڑی کرنی ہوئی تو کر لیں گے یہ چھوٹا سی میں نے ایریا بنوایا ہے لیکن آپ چیک کرو یعنی کیسا لگ رہا ہے اندر سے بھی آپ کو میں چیک کرواتا ہوں یہ دیکھو فلور اس میں ہم نے لگوایا ہے اور یہ بھی یعنی مارے ورکشاپ کا سمان ہے باقی یہ جو ہے یہ اوپر مارے چھت پر پڑاوا تھا تو یہ سارا آقب نے اندر رکھ دی ہے یہ بھی یعنی فضول چیز نہیں ہے یہ میں نے آقب کو کہا بھی ہے میں نے کہا یعنی دے دو کسی کو مانتا نہیں ہے میری بات پھر یہ اس کی بھی یعنی بتاؤ کہ کیسی لک لگ رہی ہے یہ بھی ختم ہو گیا ہے تو جی اب آپ کو چیک کراتا ہوں جی میں ساتھ اپنی ورکشاپ کیونکہ یعنی صحیح کام ہوا ہی ورکشاپ میں ہے وہ آپ ایک دفعہ بس چیک کرو تو بھی یہ دیکھو جی یہ ہمارا ورکشاپ ایری ہے اس کی انٹرنس چیک کرو سارے پلرز ریڈی ہوئے ہیں نیا روف دل ہے اور کافی کھلی میں نے ورکشاپ تیار کروائی ہے کیونکہ میں نے کہا مسئلہ نہ ہونا پھر جب گاڑیاں وغیرہ آتی ہیں اگر رش بھی ہو جائے تو کام لڑکے آرام سے کر سکیں یہ چیک کرو بھئی یہ والی میں آپ کو لفٹ بتا رہا تھا جو ہم نے فٹ کروائی ہے اسی کی یار بس شپمنٹ آنی تھی نا ہم اسی کوئی ویٹ کر رہے تھے باقی یہ جو سامنے ہے جی یہ ہم نے ٹولز رکھوائے ہیں تھوڑے بہت کیونکہ یار یہ ہونے چاہیے ہیں ورکشاپ ایریہ میں یہ دیکھو یار آقیب کونسی گھاڑی کو لگاو ہے پوچھتے ہیں چلو اس سے آکے یہ دیکھو یار اس کی بائک نیچے گریوی ہے بھئی سیدھی کر کے کھڑی کر دیا کرو نا بٹس کو سیدھا کر کے لگائیں چلو سکوٹی ہے یار یہ آقیب کی ہر یہ چیک کرو بھئی یہ بھی ہم نے ادھر ایک لفٹ ریڈی کروائی ہے کیونکہ گاڑی کا کچھ کام وغیرہ ہوتا ہے نا تو پھر ادھر وہ آرام سے اوپر آ سکتی ہے باقی وہ جو آگے جو چھوٹی والی لفٹ ریڈی کر رہی ہے ادھر جیسے کوئی گاڑیاں آتی ہیں جس کا آئل وغیرہ چینج کرنا ہے تو وہ ادھر ارام سے چینج ہو سکتا ہے پھر باقی یہ بھی ہم نے ٹولز رکھوائے ہیں ادھر تھوڑے بہت اور یہ ہو گیا یار سارا خیر بتاؤ یار ورک شاپ کیسی لگ رہی ہے کیونکہ اس ورک شاپ کو بنانے میں میرا بہت پیسہ لگا ہے اور بہت محنت بھی لگی ہے آقیب یہ کون سی گاڑی ہے آہ سر یہ وہ ایک میرا دوست ہے یہ اس کی گاڑی ہے یار آقیب تجھے منع بھی کیا یہ ایسی گاڑیوں کے لیے میں نے ورک شاپ بنوائی ہے آہ سوری سر سوری اب اندھا نہیں لے کے ہوں گا یار گاڑی کا حال تو دیکھ اس میں کیا رہتا ہے آہ سوری سر سوری یار ایسے بیستی ہوتی ہے نا شوروم کی تجھے پتہ ہے آہ جی جی سر بس اندھا نہیں لوں گا سر پلیز معاف کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھر جلدی اس کا کام کر اور واپس دے کے آہ آہ جی جی سر میں دے ہوں گا دے ہوں گا پتہ نہیں یار کون سی گاڑی آگی ہے یار ورک شاپ میں حال دیکھو یار اس گاڑی کا اب میں نے اتنا اس پر پیسہ لگایا ہے لاکھ روپیہ لگے ہیں اس ورک شاپ پہ اور میں نے ایسی گاڑیوں کے لیے یہ ورک شاپ ریڈی کر رہی ہے کیا سمجھاؤں یار یہ آقیب کو بھی میں دماغ سے پیدل ہے بالکل سمجھ اسے کچھ آتا نہیں ہے خیر چھوڑو آپ ورک شاپ چیک کرو یہ ورک شاپ ختم ہوگی ہے تو اب چلتا ہوں یار میں ذرا آفس میں ارے بھئی سٹارٹ تو ہو جا جمی بیٹ کر رہے ہیں ادھر یار اس کی نپ لگوں میں پانی بھی چلا گیا لگتا ہے ہاں چلو خیر آہ نکل گیا ٹھیک ہے چلو نکلتا ہوں بس اصل میں نہ پانی مروایا میں نے آج اسے صبح کیونکہ بڑی گندی ہوگی تھی نا یار یہ بھی میری اپنی بائیک ہے اس کو آج میں نے ذرا تھوڑا سا واش کروایا ہے اس کے پلاگ میں پانی چلا گیا تھا بس یار اب ٹھیک تھاک چلتی رہے کیونکہ جمی کے پاس جانا ہے نا اتنی فون کر رہا ہے جمی مجھے جلدی آو جلدی آو بہتر نہیں کیا کرنا یار اس نے آج چلو بھئی میں تو جمی کے گھارا آگیا ہوں چلو یار شنی بائی پہنچ گیاں بائر آئیے کھڑے ہیں واہ واہ شنی بائی کی بائیک تو چیک کرو واہ جی واہ شنی بائی کوا شاکی نینجا ہی 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 سنا جمی کیسے اللہ کا شکر شنی بائی نینجا وریفیٹ رکھی ہوئی ہے ارے جمی کیوں مزاک کرتا ہے ہم تیرے جیسے تو نہیں ہیں یار شنی بائی یہ کیا بات کر دی آپ بھائی ہو یار ایش باتیں نہ کیا کرو نہیں جمی صحیح بات ہے اب ہم نینجا تو نہیں لے سکتے کہ تیرے پابا دیکھ کتنے امیر بندے ہیں اور ہمیں دیکھ یار شنی بائی اب دیکھو پہ دوستی میں پیشہ لائے آپ اچھا اچھا یار جیمی جیمی پیٹرول بھی دلوانا ہے نا دو سکر دال لے تو ارے شنی بائی کیا بات کرتے ہو پانچ سکر ڈالو یار میں دلوان جتا ہوں اچھا اچھا جیمی میں دال لے تو ہاں شنی بائی یار کون ٹنشن لے رہے پانچ سکر ڈالو اچھا اچھا جیمی بہت شکریہ یار شنی کیا باتیں کار رہے شکریہ کس چیز کا یار تیرے شارت جار ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں پانچ سکر ڈالوانا اچھا اچھا جیمی ایک منہ میں در سے نکال لوں نا پس شنی بائی رام سی چلو یار ہاں جیمی کیو ٹنشن لگتا تو جیمی پھر شورما کھالتے ہیں ادر سے ہاں یار شنی کچھ کھاتے ہیں کیونکہ دیکھ یار بہت شدید بوخ لگی ہوئی ہے ہاں جیمی آجا یار کھالتے ہیں کیوں ٹنشن لیتا ہے چل یار شنی آجا اری جیمی میرے پاس تو یار ٹوٹل ڈہیٹ سو روپے آ رہ گیا ہے شنی یار میں کھلا ہوں گا ہاں جیمی مزہ آگیا یار آج تو اوف شنی بائی اٹھنے مزے کا یار اس کا شورما ہوتا ہے نا ہاں جیمی بہت مزے کا ہوتا ہے اچھا یار شنی آشکارنا چل یار پی ڈی ایم چلتے ہیں پاپا کے پاس ہی اچھا جیمی مجھے راستہ تو بتا یار شنی پی ڈی ایم کا راستہ اوہ اچھا اچھا ہے ٹھیک ٹھیک ہے جیمی چاہ بتا ہے مجھے یاد آگیا چلتے ہیں نا یار ذرا پاپا کے پاس بھی ہو کے آتا ہوں ذرا ہاں جیمی اور جیمی پھر تیری گاڑی کا کیا پنا ہاں یار شنی بچ وہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ ورک شاپ اب ریڈی قرار لیا انہوں نے تو کہہ رہے ہیں بچ اب تمہیں گاڑی لے کے ڈنگا ایرے واہ جیمی پھر تو ہونڈا سوک آری ہے ہاں یار شنی بچ دعا کر جلدی سے آجائے ہاں جیمی آجائے گی اوہ تیرے پاپا نے انٹرنس کتنی اچھی ریڈی کرائی ہے ہاں یار شنی کتنی فٹ ہوگی ہے اوہ یہ چکڑ یار ہاں جیمی یہ دیکھ یار نئی چھت بھی دلوائی ہے پاپا کی گاڑی کے ساتھ ہاں ہاں شنی در کھڑی دے کچھ مشلہ ہی نہیں در ہاں جیمی آجا بس جیمی بیسے یار تیرے پاپا کی گاڑی بھی بڑی اچھی ہے شنی یار بوٹ فٹ ہے مجھے تو اس نی پشانج ہے چل خیر شنی چھوڑ یار آجا اندر ہاں جیمی چل چل واہ یار بڑی گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں پاپا نے تو اوہ شنی وہ دیکھ لیمبرگینی اورش اوہ جیمی اورش کھڑی ہے وہ دیکھ اوہ شنی ٹھا جای پتانی کش کی گاڑی اچھی ٹو باغ رہا ہے اوہ جیمی یار میری اک فٹو لے جیمی میرے بھائی لے 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 نا یار پلیز اچھا چھا لے لہتا ہوں یہ لے جیمی میرے فون سے لے اچھا چھا چلی دے حمزہ بھئی آجا میں بھی آئل چینج کروا دیتا ہوں مجھے میں بھی آئی کھا دونا جی جی میں ابھی کروائے تھا ہوں آپ آج ہیں اوے وہ لڑکے کون ہیں اوہ جمی جی جی ببا جمی کیا کر رہے ہو آجیں گا یہ سائیٹ پہ ہو oy میکل یار اپنے ورکر کو سمجھاؤ نا نہیں نی یہ ورکر نہیں ہےceksن Theres 미ٹر ہے آج 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 آسوری میکل سوری جمی یہ انکل کو سلام کرو اسسلام علیکم آنکل والایکم سلام بیٹا والایکم سلام اچھا آجیں جن السلام آجیں گی چلتی پیچھے ہی میں جمی چپ کر کے بیٹھو آج حمزہ بھائی بیٹھیں اچھا یہ تمہارا بیٹا ہے جی جی یہ میرا بیٹا ہے اچھا اچھا مجھے نہیں پتا تھا اچھا اس کو چلیں میں ادھر پارک کر دیتا ہوں یہ آپ نے میرے خیال سے ابھی لی ہے عورس ہاں مائیکل یہ بس ابھی امپورٹ کرائی ہے تو ڈیڑک پہنی آیا ہے اچھا اچھا نہیں میں نے کافی سنا یار یہ اس گاڑی کا کہ کافی فاسٹ گاڑی ہے ہو مائیکل بہت فاسٹ ہے اس کو میں حضرت انسینڈی شورز لے کے گئے ہوں ہائیوے پہ اتنے بگائی ہے اسے میں نے مزہ آگیا ہے جی جی ظاہری بات ہے فاسٹسٹ ایسیو وی اسے کہتے ہیں ہاں وہاں مائیکل بڑی اچھی ورش اپ ریڈی ہوگی ہے جی جی بڑی اچھی ہوگی ہے چلیں خیر میں اس کو کہتا ہوں نا یہ لڑکے کو اوے آکیب اوے کدھر لیٹا ہوئے اس کو اٹھاؤ ایک من میں اتر کے اسے کہتا ہوں آکیب بائیک سائیڈ بے کر اس کوئل چینج کرنا ہے اس کو واضح نہیں جا رہی آکیب جی جی سار میں ایک منٹ کر دیتا ہوں ایک منٹ یا جلدی کرنا ہے یار جی جی سار میں ابھی کر دیتا ہوں اوہ بھائی اس کا سائیڈ بے کروں یار ایک تو گیر جاتی ہے ادھر لگاؤ اسے اوہ گیر لگ جا اوہ یار کنفیوز ہوگیا ہوں اتنا ماری ہے بائیک پیچھے آج لے آ لے آ وبھائی مجھا نہ مار دی ماخر اوہ مجھے نہ مار دی مוזیع آنے دیں آنے دیں مایکل بائی آنے دیں آنے دیں آنے دیں لفٹ سائیڈ پر نمی کر لیں آنے آقیب لگی تو نہیں بچا تو ہوگی آقیب دیکھا کرنا تو بھی اچھا چل خائر اس کوئیل چینج کر یہ یہ میرے ساتھ جا رہی ہیں اندھر بھائی ٹھیک ہے جی جی مائیکل بھئی ٹھیک ہے حمزہ بھئی آجیں جی جی مائیکل چلو نہیں یار ویسے ورکشپ بہت اچھی ریڈی کی ہے تم نے جی جی حمزہ بھئی آپ چیک کریں آپ کے لئے کوئی تھنڈا جوس یا چائے شاہ بنوائیں بھی نہیں مائیکل چلو یار پھر چائے بنوائیں لو یار آئیں چلیں ادھر آجیں میرے آفس میں منگوالے تم ہاں منگوالو چلو مائیکل یار ایک کپی جی جی آجیں اچھا مائیکل یہ کوئی سٹور ریڈی کی ہے یہ والا جی جی یہ سٹور ہے در میں نے کہا تھوڑا بہت سمان رکھ سکتے ہیں نا ہاں نینی مائیکل بڑا اچھا کام ہو گیا ہے جی میرے ہی کھڑے ہو میں آپ سے آ کے بات کرتا ہوں جی میرے ہی کھڑے ہو میں آپ سے آ کے بات کرتا ہوں جی میرے میں تو جا رہا ہوں یار ٹھیک ہے اوکے پھر یار شنی بھئی مجھے شاٹ لے کے جاؤ نا جی میرے پاپا یار غصے میں ہے اچھا یار شنی چل پھر میں بھی چلتا ہوں ٹھیک ہے بھائی کے اندر پارک کر کے آجو جی جی پپا آجائے ہیں چلو خیر میں ایک دفعہ آجائے ہیں ہمزہ بھائی کو دیکھوں کدھر گئے ہیں انہوں تر لگتا ہے گاڑی پسندی آگئی ہے آجائے ہمزہ بھائی جی پپا چلے آگئے ہیں ہاں جی میرے ایک منٹھے روی ہمزہ بھائی آجائے ہیں کیوں ہمزہ بھائی گاڑی پسند آئی ہے یار مائکل بڑی اچھی گاڑی ہے تو میرا دل تو ہے کہ شاید میں یہ لبائی کاری لوں اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ کو چاہیے تو آپ کو مگوا بھی دیں گے ہاں مائکل چلو میں تمہیں بتاؤں گا پھر کلر اس میں مگوا دینا عقب کیا ہوا ہے جی سر وہ ریڈی ہوگی ہے چلے ہمزہ بھائی آج ہے آپ کی گاڑی ریڈی ہے ہاں چلو مائکل لے لیتے ہیں پھر جی میرے ادھر ہی رکنا آپ کہیں نہ جانا جی جی پپا چھیک ہے چلو خیر ان کی گاڑی تو بھائی ریڈی ہوگی ہے میں ابھی واپس ہا کے ذرا جمی سے پوچھتا ہوں یہ بائیک پہ اس کے ساتھ کی چکروں میں پھیر رہے اس کو میں نے منع کیا تھا کہ بائیک پہ تم مجھے نظر نہ ہو عقب کے بھی کام دیکھو عقب یار مارنے کو دل چاہ رہا ہے تجھے آہ سوری سار سوری بس مجبوری ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے چلو خیر جی اب نکالتے ہیں حمزہ بھائی کی گاڑی یار اس گاڑی کو دیکھ کے نہ مجھے تنا خصہ چارڑ ہے چلو اس کو نکالتا ہوں باہر حمزہ بھائی کدھر رہ گئے ہیں چلو یار ویسے اروس کا انٹیریئر چیک کرو لیمبر گینی بھی ویسے لیمبر گینی ہے لیکن پیسے بڑے ہیں نا یار اس گاڑی کے اچھی ہے یار ویسے گاڑی لوک وائز بھی حمزہ بھائی کدھر رہے ہیں آگے آگے حمزہ بھائی بیٹھ جائیں اچھلو مائیکل نکال لو جی حمزہ بھائی میں نکال لیتا ہوں ادھر آرام سے ہی مائیکل آرام سے جانے دو وہ دیکھو سینسر لگے ہوئے ہیں جی جی جگہ تو کافی ہے مائیکل جانے دو جانے دو اور جانے دو بچ ٹھیک ہے حمزہ بھائی مڑ گیا گاڑی تو چلو مائیکل ٹھیک ہو گیا یار ویسے اچھا کتنے پیسے ہو گئے اس کے حمزہ بھائی اب دوست کے پاس آئے ہیں پیسوں کے بات کر رہے ہیں بچ ٹھیک ہے نہیں نہیں مائیکل پھر بھی بتاؤ دیکھو میرا یہ اصول نہیں ہے کیونکہ میں جو کام کراتا ہوں اس کے پیسے ضرور دیتا ہوں نہیں نہیں مائیکل بھائی نیکس ٹائم انشاءاللہ ابھی آپ پھر چلیں پیشے اوکے مائیکل اوکے چلو بھائی مائیکل بھائی تو چلے گئے ہیں میں جی می کو دیکھوں کتر گیا ہے ہاں جی می اب میری بات سنو ٹھیک ہے دروازہ باند کروں اس کا اس کے دروازے کو کیا ہو گیا ہے نئی گاڑی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا جی می بات سنو نا جی جی پاپا بولیں اچھا سنی آپ جاؤ نا گر تو یہ میرے ساتھ ہی آ جائے گا جی انکل ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں اوکے جی می اوکے اوکے شنی بھائی جی می مجھے آپ نے کیا کہا تھا میں نے سنی کے ساتھ کئی در جانا ہے جی پاپا میں نے آپ کو کٹھا کہ وہ یونی جانا ہے جرا آؤ بیٹھو میرے ساتھ سنی نے جانا ہے یہ سنی کا بائیک ہے یہ باہر جو کھڑا تھا جی جی پاپا شنی کا بائیک ہے آئندہ اب میں تمہیں اس بائیک پہ گھومتے ہوئے نا دیکھوں پہلے بتا رہا ہوں ہنگ پڑ کیوں پاپا جمی بس ایک طرح سمجھا دی ہے نا میران جب یہ لائے اس کے ساتھ بے شک چلے جائے کرو بائیک اتنی گندی سواری ہے میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کی ہے او اچھا ٹھیک ہے پاپا شوڑی وہ بچ مجھے مائن میں نہیں رہا آئندہ اب خیال رکھنا خیر چلو بھی آپ کی یونی چلتا ہوں نا میں جی جی پاپا میں چلا جاتا ہوں بھی چلو بھئی ہم تو یونی پہنچ گئے ہیں اور جمی اندر گیا ہوئے بھی میں بس گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں میں تو بھئی سیٹ لمبی کر کے ادھر یہ لیٹ جاؤں گا پتہ نہیں جمی اب کتنا ٹائم لگے خیر آپ لوگ گاڑی چیک کرو ایک دفعہ یہ کیسی ہے ٹویٹا ویڈز ہے ٹوینٹی ٹوینٹی موڈل ہے مجھے تو یار کافی پسند آئی ہے اور ہائیبریڈ ہے اس کی ڈرائیف بھی کافی اچھی ہے تو بھئی آج کی ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کر دینا میری باپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ